بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے اگلا بندہ ماز بوغز میں اس کے لیڈر کے خلاف بات کر رہا ہے یا اس کی کارکردگی کو جھٹلا رہا ہے ایسے افراد میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور انہوں نوجوانوں میں ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کچھ پیپس پارٹی اور بعض مسلم لگنون کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اسی طرح دیگر پارٹیوں سے وابستہ نوجوان اور پارٹی کارکنان کی بھی کم و بیش جہی قیفیت ہوتی ہے اکثر نوجوان وہ ہوتے ہیں جن کی سیاست آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے شروع ہوئی ہوتی ہے اور انہوں نے جذباتی طور پر اپنی پسندیدہ پارٹ سے وابستگی اختیار کی ہوتی ہے دراصل یہ لوگ پوسٹ ٹرث کا شکار ہو کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں پوسٹ ٹرث کی اسطلاح یقیناً آپ کے لیے نہیں ہوگی یہاں بہت سے لوگ اس لفظ سے ابھی تک اشنا نہیں ہیں جیل آفز واقی نیا ہے اور دوہزار سولہ کے اختتام پر اسے آکس فورڈ ڈکشنری میں شامل کیا گیا اور اسے وارڈ آف دی ائر کا قرار دیا گیا تھا پوسٹ ٹرث سے مراد لوگوں کا ایک ایسا رجحان ہے جس میں وہ حقائق اور دلائل کو پسپشٹ ڈال کر وقتی حجان اور جذبات کی بنیاد پر فیصلے کریں اور مقتدار قوتیں اس جذباتیت کو استعمال کر کے اپنے آدھا فاصل کریں سچ ابھی جوتے ہی پہن رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ آدھی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے آپ پوسٹ ٹرث کو ان اشار کی صورت میں مزید اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک شہر نے کہا تھا کہ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا اور اسی طرح پرون شاکر کے شے سے تو اس لفظ کی مزید وضاعت ہو جاتی ہے اور جو محسوس ہوتا ہے گویا یہ شہر پوسٹ ٹرث کی تشریح کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ میں سچ کہوں گی اور ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا یہ دونوں اشار پوسٹ ٹرث کو ٹھیک طور پر ڈیفینڈ کرتے ہیں ناظرین دنیا میں بہت سے لوگوں نے پوسٹ ٹرث کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا گو یہ انقلاب پوسٹ ٹرث کا شکار عوام کے لیے انتہائی نقصان دے اور میگا ثابت ہوا مثال کے طور پر امریکہ کے جو صدارتی انتخابات ہیں دونالڈ ٹرامپ نے اپنی پوری انتخابی مہم جو ہے وہ پوسٹ ٹرث کی بنیاد پر چلائی اور نتیجہ تن وہ صدر منتخاب ہو گئے ٹرامپ کی الیکشن مہم خطب ہونے سے مہاز چھتیس گھنٹے قبل پوپ کی ٹرامپ کے لیے حمایت کا جھوٹا اعلان کار دیا گیا تھا جب تک پوپ کی طرف سے تردید آتی ٹرامپ کا یہ حربہ کامیاب ہو چکا تھا اسی طرح ہیلری کلینٹن کے بارے میں یہ بات دھڑے سے اڑا دی گئی کہ وہ ایک دہگار تنظیم کی سہولتکار ہیں لیکن جس قسم کی ہیجانی کیفیہ ٹرامپ کی الیکشن مٹیم نے پیدا کر دی تھی وہاں ہیلری کلینٹن کی تردیدیں کچھ کام نہ آئیں انڈیا میں موڈی کی فتح برطانیہ میں بریکسٹ ریفرینڈم کے نتائج اسی طرح عراق میں کیمیائی ہتھیاروں کی کہانیاں یہ سب پوست ٹرط کے مظاہر تھے پوست ٹرط کی وجہ رویتی اشرافیہ اور برسوں سے جیتنے والے سیاسی چہروں سے بیزاری قرار دی گئی ہے پوست ٹرط کے ذریعے نئے ووٹرز کو بے حقوق بنانا بہت ہی آسان ہے پاکستان میں پی ٹی آئی نے یہی ٹیکنیک استعمال کی مخالف سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیاں کو جی بھر کے گالیاں دے کر لوگوں کے جذبات میں ہی جان پیدا کر دینا اور انہیں اپنی سیاسی مفادات کے لیے بطور اندھن استعمال کرنا یہ ہے پوست ٹرط عوان سچ سمجھ کر جھوٹ کے پیچھے آنکھیں باندھ کر کے چل پڑتے ہیں اور جب تک انہیں سچ کا پتہ چلتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تین سو ڈیم ایک کروڑ نوگریاں پچاس لاکھ گھر بیرون ملک سے آنے والے دو سو ارب ڈالر اوے فلان اوے فلان فلان وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے وغیرہ ایک ہزار ارب روپے روز کی کرپشن سیسلین مافیا گارڈ فادر یہ الیکشن کی ایشیوز تھے ناظرین آج جب میں پاکستان میں بہت سے پڑھے لکے پرجوشن لوجوانوں کو انہیں وڈیروں جاگرداروں سرمایہ داروں اور فراڈیوں کو دفاع کرتے دیکھتا ہوں جو گزشتہ پچھتر سال سے قومی وسیل پر قابض ہیں اور دونوں ہاتھوں سے انہیں لوٹ رہے ہیں تو مجھے یقین آجاتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی پوسٹ ٹروت کا دو چل چکا ہے افسوس یہ ہے کہ پوسٹ ٹروت کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور اپنے فالوار کو مسلسل حیجان اور جوش میں مبتلا رکھنا اس کی ضرورت ہے وقت گزر جاتا ہے اور لوگوں کو جب احساس ہوتا ہے کہ مسائل جو کندو ہیں اور ان کو بے وکوف بنا دیا گیا ہے اس وقت تک بے وکوفوں کی ایک نئی کھیپ تیار ہو چکی ہوتی ہے پوسٹ ٹروت سوسائٹی کو کھوک لکا دیتا ہے پوری پوری نسلیں پوسٹ ٹروت کی نظر ہو جاتی ہیں اپنی سخت جانی کے بوجود آج کے امریکہ اور انڈیا میں انتشار شروع ہو چکا ہے پاکستان میں تشدد انار کی افرات ازار مہنگائی بے روزگاری معیشت کی تباہی پوسٹ ٹروت کی بنیاد پر قیم ہونے والی حکومتوں کی وجہ سیئی ہے گو آج یہ کام سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے ماضی میں اگرچہ یہ اسطلاح موجود نہیں تھے لیکن پوسٹ ٹروت یعنی جوٹی پرپگنڈا کے ذریعے مخالفین کو ناکامی سے دوچار کرنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا رہا ہے مثال کے طور پر مہترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف آئی جی آئی کا 1988 کے لیکش میں کیا جانے والا پرپگنڈا قبل عزی جماعت اسلامی کی خلاف عیوب خان کے دور میں کیا جانے والا پرپگنڈا آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لہٰذا پوسٹ ٹروت کا وار زیادہ کارگر اور تیزی سے کام کرنے والا ہے پوسٹ ٹروت نے ہمارے معاشرے کی سیاسی اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو تباہ کر کے راکھ دیا ہے آج کی نسل جس جھوٹ کو سچ سمجھ کر اس کا دفاع اور اسے پروموٹ کر رہی ہے جب تک اسے علم ہوگا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا اس دوران ایک نئی کھیپ پیدا ہو چکی ہوگی جو انہی کی پروموشن کا شکار ہو چکی ہوگی یہ چیز معاشرے میں انتشار نفرت اور بد اتمادی پیدا کرے گی اور معاشرہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فتنوں کی اطلاع امت کو آج سے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نیک عمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریخ رات کی طرح ہوں گے حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیج دے گا اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے نیک عمال کی طرف سبقت اور جلدی کرو فتنوں کے ظہر ہونے سے پہلے کیونکہ ایسے فتنیں نمودار ہوں گے جو سخت تاریخ رات کی طرح ہوں گے انتہائی تاریخ جس میں نہ روشنی دکھائی دے گی نہ انسان حق کا ادراک کر سکے گا حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کو کافر ہوگا اور شام کے وقت مومن اور صبح کو کافر ہوگا دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیج دے گا یہ بیجنا خواہ مال و دولت کے بدلے ہو یا عز و شرف عوضہ و منصب یا عورت وغیرہ کے بدلے ناظرین انہا حدیث کی روشنی میں اگر جائز لیا جائے تو پوسٹ کا فتنہ بھی آحادیث مبارکہ میں بیان بیان کیے گئے فتنوں کا ایک جوزہ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین اجازت دیجی